جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف وان ایڈوگیٹ کا سلام سگرین پہ جو آپ شخصیت دیکھ رہے ہیں آپ کی جانی پہ جانی ہے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہے بلکہ ہماری بار کے سب سے سینئر موسٹ ہیں اور ان کو میں نے فادر افدی بار کا لقب بھی دیا ہوا ہے تو نواب سعید اللہ خان صاحب سے آج ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات بھی بڑے کشیدہ ہو گئے ہیں کرتار پر رہداری جو نواب صاحب یہ کھول رہے ہیں اس کا ہمیں اور انڈیا کو کیا فائدہ ہے اس کا نام دو ونسلی اللہ رسول اللہ کریم رحمت اللہ عالمین شفیر مہدبین خاتم المرسلین خاتم النبیین منصف وان صاحب پوزیشن یہ ہے کہ قوم میں جو ہے نا وہ بقاہ میں رہتی ہیں جو حق اور صداقت پہ چلتی ہیں سکھوں کا حق ہے کہ وہ اپنے گروہ کے جنم کی جگہ پر رہے ہیں جہاں پر وہ پیدایش ہوئی تھے کرتار پر میں ان کی پیدایش ہوئی تھی بابا جی تو بابا جی کو ہم بھی بلی اللہ بانتے ہیں اور یہ ان کا چونکہ انسانی چارٹر کے مطابق ہاں کیا ان کا تو ہمیں ایک مسلمان حکومت سے پر رہے ہیں ان کو یہ حق دینا چاہئے اور یہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا کرتار پر کی رہا داری کھول گیا اب کیونکہ ہندوستان میں ایک ظالم حکومت ہے ایک ہندو حکومت ہے ایک بنیا حکومت ہے ایک فاشس حکومت ہے ایک قاتل حکومت ہے جس نے جبروسیسیم کی حکومت تو وہ چاہتے کہ یہ رہ داری نہ کھولے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سکھوں کو ان کا بنیادی رائٹ نہ دیا جائے اس بنیادی رائٹ کو انہوں نے تو یہاں تک سکھوں سے کیا تھا کہ دربارستان پہ حملہ کر دیا تھا جو سکھوں کا حملہ حملہ ہے اور جس کی بنیاد میاں میر رحمت اللہ علیہ وسلم رکھی گولڈن ٹیمپل ہاں گولڈن ٹیمپل ہاں گولڈن ٹیمپل اور اس کے لئے لابا انہوں نے سکھوں کا کٹلیام بھی کیا تھا انہی سو چرہ سیلے میں تب ہاتھ مکیل جنہوں نے انٹرنیشنل ٹیور میں ریفرنس دار کیا تھا اور اس ریفرنس کی بنیاد پر سکھوں کا کٹلیام رکھا تھا کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ شورد ہے جی اب یہ آتا ہے کہ کرتہارپل کی ڈاوہ داری کا پاکستان کو نہ ہندوستان کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں البتہ پاکستان کو یہ فائدہ ضرور ہے کہ جب سکھی جہاں آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ کس قدر عادل حکمرانی ہے ہم ہمارے پاکستان میں اقلیتوں کو ان کے جائز حقوق دیئے گئے ہیں دیئے گئے ہیں ہمارے پاکستان میں اقلیتوں کو ان کی نمائل کی اسمبلی میں دی گئی ہے ہندوستان میں نہیں دی گئی جی اور ایک اور میں بات کرنا چاہتا تھا کہ یہاں تک ہوا ہے ظلم سکھوں پر سکھوں کو انہوں نے حلادہ قوم ہی نہیں مانا جو کانسٹیٹوشن کا سیکشن ٹوانٹی فائی کا ڈریٹوشن ٹوانٹی انڈی انڈیئن کا اس میرے ہندو بینس ہندو سٹھ اور انہوں نے انہوں نے کہا ہندو سکھ سکھ بنا دیا ہاں دی دیکھوں سکھوں کا بہت ہے اور یہ کہتے ہیں وہ کس کی spies کو مانتے ہیں نہ وہ اسریعہ کیا گیا ہے کہ کل کو جب کبھی وہ سکھوں کا قتل ایام کریں جی تو وہ کہیں جی ہندوی ہے ہم تو ہندووں کو ہندو مار رہے ہیں یہ آپ اس صورت حال کی ویسے اب انڈیا کی یہ ایک پوشش ہے اور انڈیا جد و جد میں مصروف ہے کہ کسی طریقے سے بھی کرتارپور کی راہ داری نہ کھلے نہ کھلے کیونکہ کرتارپور کی راہ داری کھلے میں پانچ ہزار سکھ ڈیلی وزر کر سکے اور پانچ زار بڑی سزاد ہوتی ہے اور اس لحاظ سے سکھوں کو ان کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں ان کو انڈر رکھنا چاہتے ہیں ان کی مذہبی ازادی کو اسبیت کے ساتھ دباتے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے وہ محکوم ہے وہ غلام ہے اور ان کے آقا ہندو ہے اس لیے وہ یہ کرتے ہیں اب میں سکھوں سے بھی یہ گزارش کرنا ہوں ہاں یہ کرتا ہوں گزار یہ ہے کہ بابا اسے اوپر کوئی چیز نہیں نہیں بابا جی میں سے سکھ ہیں تو بابا ہی کہ کتارپور میں چاہیے سکھوں کو ایک سیون سٹار ہوتل کا مصروف کھول دیں اور فائل سٹار ہوتل تیم چار قسم کے کھول دیں اسی طرح یہ ننکانہ صاحب میں کھولیں اسی طرح حسن عبدال میں کھولیں اور اس طرح اس سے ان کے مذہب کی بھی بڑتری ہوگی وجہ یہ ہے کہ سیون سٹار ہوتل ہے ان دنیا میں چار پانچ وہ کہیں کہ یہاں آئے ہیں تو یہ سیون سٹار ہوتل رہا ہے اس میں تو بہت سے فارل ٹو رسٹ بھی آئیں گے اس کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بابا نانک یونیورسٹی کھولیں ننکانہ صاحب جی پرتارپور میں اس کا کیمپس کھولیں حسن عبدال میں اس کا کیمپس کھولیں کنیٹر میں جہاں جہاں سکھیں اس کا ننکانہ یونیورسٹی کا کیمپس کھولیں جی بالکل تاکہ بابا نانک جی کے بارے میں ساری دنیا میں ان کی تشویر ہو سکے ساری دنیا ان کو جان سکے ہم بھی ان کو بری اللہ بانتے ہیں ہم ان کو جب بھی کہتے ہیں بابا جی رحمت اللہ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پیغمبر کی بہت تعریف کرتے ہیں وہ انہوں نے ہمارے پیغمبر کی بھی تعریف تھی اور دوسری مسلمانوں میں اور سکھوں میں ایک بڑی مشترک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سکھ بھی توحید پرست ہیں اور مسلمان بھی توحید پرست ہیں دو واحد مہدین ملتے ہیں دنیا میں مواہدین مہدین میں ایک تو جو یہودی تھے وہ حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹھا مانتے ہیں عیسائی علیہ السلام کو خدا کا بیٹھا مانتے ہیں اور باقی انفوسیزم یا گودیزم اس کے بارے میں خدا کے بارے میں چھک ہے تو یہ ہندو تو سینکڑوی خدا مانتے ہیں سینکڑوی جی جی تو اسے آتے ہیں سیدوں کے بارے میں تو یہ جو طاقت بار چیز کو خدا مان لیا ساپ طاقت بار دکھا اس کو خدا مان لیا اب یہ گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں نواب صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور یہ بڑی یوزفل ہیں ہمارے پاکستان کے لیے بھی تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تھینکیو ویری مچ بہی مہربان